بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس ویلکم بے کیسے آپ سب انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک تو جہاں پر شام کا ٹائم میں اپنے عزبن کے ساتھ گئی گئی تھی تو اس ٹائم میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنا لی کیونکہ مجھے شام کا ٹائم کا بھی بہت اچھا لگتا ہے اور یہاں پر پل بنا ہوا ہے مطلب دولوں سائٹ پر جہاں سے ہم جا رہے تھے اور دوسری سائٹ پر بھی تو بہت اچھا شام کا ٹائم کا بھی ہوا رہا تھا تو میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنا لی اور اس کے بعد جہاں پر دوسرا دن اور بن رہا ہے صبح کا ناشتہ تو آج کہنا اس طرح کا ناشتہ تھوڑا اچھا لگتا ہے سردیوں میں پراتھیں ہوں چنے ہوں تو آج میں بنا رہی ہوں چنے بنا رہی تھی میں اور اس کے ساتھ ساتھی میرا دودھ بھی یہاں پر گرم کر کے رکھتا تھا مطلب پوائل کر کے رکھتا تھا اور ہمارا دودھولا آج کل پتہ نہیں کیوں نہیں آرہا اس کو دو دن ہو گئے میں سے تو وہ بلکل بھی چھٹی نہیں کرتا پر پتہ نہیں کس وجہ سے وہ نہیں آرہا تھا تو جب تک میرے چنے بن رہے تھے تو میں یہاں پر سبزیاں دیکھ رہی تھی میرے اس پینچ ہوئے تو وہ زبا 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 سبزیاں بھی لے کر آئے تھے جس ٹائم وہ بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتے ہیں تو اس ٹائم میں نے اچھی سی سبزیاں مل گئی تھی تو وہ لے کر آئے تھے اور پالک میں نے نکال کر رکھ لی تھی کیونکہ میں نے سوچا کہ میں اس کو ابھی جو ہے تو وہ بوائل کر لیتی ہوں پالک اگر پرس میں رکھ لی جائے سردیوں میں تو پھر وہ اس کی پتیاں جو ہے تو وہ جلدی سے ہی کالی ہو جاتی ہے اور پھر وہ بیسے بھی پالک سردیاں ہو یا گرمیاں بھر وہ جلدی خراب ہو جاتی ہے تو میں یہاں پر سبزیاں میں نکال رہی تھی اور واش کر رہی تھی اور اس کے علاوہ ویڈیو بنانے میں آج کل مجھے تھوڑی سی لیٹ ہو جاتی ہے اور کیونکہ میری امی اور میری کچھ سبسکرائبر سے جو میری ویڈیو کا ویڈ کرتی ہیں تو بس آج کل تھوڑی سی وہ ہو گئی سستی ہو گئی مجھے کیونکہ اگر ویڈیو بناتے رہو بناتے رہو کنٹینیسلی تو پھر ویڈیوز بنتی رہتی ہیں اور اگر بھی اس میں کیپ کر دو تو پھر مندہ لیزی ہو جاتا ہے اور یہاں پر بس میں سمپل سے بیسک مسائلہ ڈالی تھے اور جو ہے تو وہ پیاس ان کو کوٹن فرائک کر لیا تھا اس میں ترموٹر ایٹ کر لیا تھے اس کے بعد میں اس میں چندے ڈال لیا تھے اور چندے جب میں نے پاول کیے تھے کچھ دن پہلے تو ان کو میں نے جو ہے تو وہ الگ الگ ان کو چننوں کو میں نے پاول میں ڈال کر لیا تھا دو تین پاول چھوٹے چھوٹے والے ہوتے ہیں کیونکہ پر ایک ساتھ وہ جو فریز ہو جاتے ہیں تو چم چاہتے ہیں پھر نکلتے ہی نہیں تو یہاں پر تھوڑی دیر پہلے میں نے چننیں نکال کر لیا تھا اور چننیں جو میں نے پاول کی تھی تو اس میں جو پانی ہوتا ہے وہ میں نے گرایا نہیں تھا اس میں ہی رکھا تھا کیونکہ اس سے جو گریوی ہوتی ہے چننوں کی تو وہ بہت اچھی بنتی ہے اور اگر ہم پلاو اگر کسی بھی چیز میں ڈالتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے تو یہاں پر جب تک میرے چننیں بن رہے تھے اس لئے میں دوسری سائٹ پر پالک کو کٹ رہی تھی دو تین کام ایک ساتھ کرتی جاتی ہے کچن میں تو مجھے آسانی رہتی ہے اور یہاں پر پالک کو کٹ رہی تھی اس کے بعد موسیقی 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 کیونکہ سردی میں دھوپ اگر آئے تو اچھا لگتا ہے اور ویسے گرمیوں میں میرے کچھن میں دھوپ نہیں آتی کتنی عجیب بات ہے ویسے لوگوں کے گھر پر سردیوں میں دھوپ نہیں آتی اور میرے گھر میں جو ہے تو وہ سردیوں میں زیادہ دھوپ آتی ہے جہاں پر جب تک میرے چنے بلکل ریڈی ہو گئے تھے اس کے بعد دوسری جائے پر میرے تباہ چڑھا لیا تھا اور اس پر میرے روٹیاں بنا رہی تھی اور اس طرح میرے ہزبن کا میرا اور جو میری ہیل پر آتی ہے کام والی تو ان کا ناشتہ بن رہا ہوتا ہے کیونکہ بچے جو بڑے تو وہ صبح سے میرے ناشتہ کر کے سکول چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد میری جو چیکن شف میں جاتی ہے بیٹی تو اس کا ناشتہ ہوتا ہے میرا اور میرے ہزبن کا اور گلابی آج تو لازم میرا خراب ہو رہا تھا تو پتہ نہیں کس طرح کیا ہواس آ رہے ہوگی تو یہاں پر میں روٹیوں کو بس جوے تو وہ گھی لگا رہی تھی اور بیسے جو میرے ہزبن نے دو پہلے گھی بلکل بھی نہیں کھاتے تھے مطلب ان کو نہ وہ کہتے ہیں کہ کوکنگ آئل میں نہیں کھانا بلے بیسے میں چوب سالان مغیرہ بناتی ہوں کوئی چیز تو اس میں تو میں کوکنگ آئل ہی ڈالتی ہوں پر اس پار جب میں کروشی کر کے آئی تھی تو میں گھی بھی لے کر آئی تھی کیونکہ سردیوں میں پراتو کے ساتھ یا روٹیوں کے ساتھ نا اگر گھی کے ساتھ پکائی جائیں روٹیاں تو وہ اچھی بن گیا تو یہاں پر پہلی روٹی جو ہے تو یہ والی تو یہ میرے ہزبن کی تھی اس کے بعد دوسری تھی تو وہ میری ہیل پر کی تھی اس کے بعد جو سب سے لاسٹ والی چھوٹی سی روٹی تھی تو وہ میری تھی اور یہاں پر بس میرے چنے بھی نکال لیے تھے اور کافی دنوں کے بعد ویڈیو بنائی جائنا تو پھر سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ کیا بات کرے اور یہاں پر میرے چنے بن گئے تھے بہت تھی مزی کے اور اس کے علاوہ آج میں جاؤں گے اپنے میکے تو میں اس لیے سوچ رہی تھی کہ میں ویڈیو کو اپلوڈ کر کے جاؤں پھر کیونکہ وہاں پر میں چلی جاتی ہوں تو پھر وہاں پر بیزی ہو جاتی ہوں اور میرے آج میں جا رہی تھی میرے ابو والے کہہ رہے تھے میرے بھائی نے مجھے سب سے فون کیا تھا کہ تو آجاؤ تو میں نے کہا تھا کہ میں آجا ہوں گی نیکسٹ ویک آجاؤں گی کہ پھر میرے جو بھابی اور میرا بھائی تو وہ اسلام آج چلے گئے تھے اور سواد چلے گئے تھے تو میں نے سوچا کہ جب میری بھاپی آ جائیں گی اور بھائی آ جائے گا تو اس کے بعد ہی میں جائیں گے کہ اگر میرا بھائی ہوتا ہے اور بھائی تو اسے وہاں پر زیادہ مزدہ آتا ہے تو اس لیے وہ انکل آ گئے تھے واپس تو اپنے سوچ رہی تھی کہ نہ میں آج چلی جاؤں گی اور ابوالہ بھی کہہ رہے تھے میری بہن کے جس کی شادی ہے تو وہ بھی کہہ رہی تھی کہ تمہیں آئی ہی نہیں یہ کافی رہے تھے تو میں نے کہا جاؤں گی اور میری بہن مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے گاجر کا حلوہ بنانا بھی سکھاؤ بہنے بھائی تھا اس کو بھی گوکنگ کرنے کا شوق دائے بناتے رہتے ہیں چیزیں پر مجھے کہہ رہی تھی کہ ایک بار سائی طرح سے کاجر کا حلوہ بنا کر دکھاؤ تو پھر میں اپنے شادی کے پاس تھا سوال میں جو پہلی ڈش بناوں گی تو میں کاجر کا حلوہ بناوں گی اور ویسے بھی سردی آئے تو میں میٹھے میں کاجر کا حلوہ بناوں گی تو میں نے کہا تھا کہ اچھا آجلے ٹھیک میں آؤں گی تو تمہیں بنانا سکھا دوں گی تو بس جائی ہو رہی تھی باتیں اور اس کے بعد جہاں پر میں نے پالک کو بوائل کرنے کے لئے رکھ لیا تھا اور چاہے ساتھ میں بنا لی تھی کیونکہ چاہے کے بنا ہمارا ناشتہ جو یہ تو وہ ادھو رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ جائے والی کلپ ہے جو میری ایک دن پہلے کیے میں کہیں گئی ہوئی تھی اپنے شاداروں میں تو وہاں پر میں نے ویڈیو نہیں بنائی جاتے وقت بھی نہیں بنائی پر واپسی میں آ کر میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی جس ٹائم میں واپس آ گئی تو بس میں نے سفید چوڑا پہن لیا تھا جو میرا نیٹ کا ویڈ چوڑا اس کے ساتھ میں نے ویڈ دوپڑا بھی لیا تھا پر وہ دوپڑا تھا نیٹ کا تھا کافی باریک تھا تو اس لئے میں نے اس کے ساتھ اوپر شار لے لی تھی ویسے بھی سردی ہے اور شام کے ٹائم پر سردی ہے تو یہ تو جوڑی کے ساتھ میں نے جوالی اپنی ویڈوٹ کے شار لے لی تھی بہت اچھی لگ رہی تھی اور اپنی بیٹی کو بھی نا چھوٹی بیٹی کو میں نے وائٹ فراغ پہنائی تھی کیونکہ بس میں اس کو ہی لے کر گئی تھی اور بچوں کو لے کر نہیں گئی تھی تو میں جب جہاں پر آئی نا تو میرے اپنے ایرنگز اتار کے رکھے تو یہ ہانیاں مجھ سے لے رہی تھی اور جہاں پر کھیل رہی تھی تو اس کی میں نے توڑی سی ویڈیو بنا لی اور آج کل سردی آ گئی نا تو پھر بچوں کو بھی بیچے گرم کپڑے میں پہناتی ہوں اور اس کو میں نے اوپر جیکٹ وگرہ پہنا لی تھی پر جب ہم گھر آئے تو اس نے جیکٹ اتار لی تھی اور بچوں کو بیسے بھی میں بہت زیادہ کبر کرتی ہوں جب بھی میں اپنے استعداروں میں جاتی ہوں تو سب مجھے کہتے ہیں کہ تم نے بچوں کو اتنا روبوٹ بنا لیا ہے جیکٹ وگرہ اور سوکس وگرہ ہر وقت میں ان کو کیپ پہنا کے رکھتی ہوں کیونکہ مجھے سردی زیادہ لگتی نا پتہ نہیں کیوں مجھے سردی بہت زیادہ لگتی ہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ بچوں کو بھی زیادہ لگتی ہوگی اور اس سے پہلے کہ وہ بیمار ہو جائے تو ان کو میں پہلے سے ہی نا اور کبر کر لیتی ہوں اچھی طرح سے گرم کپڑے اگر اچھے پہنا لیتی ہوں اور بچوں کے روم میں جو ہے تو وہ ہیٹر بھی چلتا رہتا ہے مطلب میرا ہیٹر فین والا ہے تو زیادہ اس میں ہیٹ نہیں ہوتی پہر پھر بھی اس سے جو دائے کے بچوں کا جو روم میں تو وہ گرم رہتا ہے اور یہاں پر جیسے میں بس آئی تو بچے کھیلنے لگے تھے تو بچوں کی تھوڑی سی ویڈیو میں نے بندھا لی تھی امی کے لیے کیونکہ میری امی جو ہے نا تو وہ میری ویڈیوز جیک تھی تو امی کے لیے میں بچوں کی تھوڑی سی ویڈیو ہر بار سر ویڈ کر لیتی ہوں میں نے سی لائٹ بندہ بندہ اور رات کا ٹائم میں جہاں پر میں مہمان آگئی تھی اس ویڈیوز جیک تھی کیا ہر برخش ایچ بنا ہیتے ہیں اس ویڈیوز جیک تھی راہتا ہے اس ویڈیوز جو آلو اور چکن بایا ہیتا ہے یہ اس کے موقع بند گئی تکیہ ہے اس کےintegrات کے لیے جب بلے گا مہمان ہے جہاں پر میں سیپ بندہ رہا تھا میں مہمان میں نے دا ہے مہمان میں نے تو بھی نہیں دا رہا تھا کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا تو میں سوچتی تھی کہ میں اتنی جلدی میں کیا بنا ہوں جو پانچ چھ ملٹ تھا اور جو کون نے تھا تو یہ میں نے پہلے سے فریز کر کے رکھے ہوئے تھے کافی سارے اس کے ساتھ ساتھ میں نے تھوڑی سی اس میں گاجہ ڈال لی تھی اور اندھیر ہوا کے کافی زیادہ ہی لگ رہا ہے مجھے ویڈیو میں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا پتہ نہیں کس طرح کی میں نے ویڈیو بنا لی اور اس کے بعد جہاں پر میں نے پیکٹ والا جو ہے تو وہ سوپ کا ستاشی لے ل سے سی کروں میں نےو سی کروں میں ہوا کٹ Paul ing dane پر ٹد میں سی کرنا سی کروں میں آ رہا کیا تھا گوشای رہا کیا ہے کہ سی کریو میں نے دوسر ویڈیو گے میں نے ویدیو میں پہلی ح tadچسپ کی کیا Η بیٹی نے یونکہشے میں نے دوسر ویڈیو میں بنیا ہے لیکن کے لئے طرح کٹ Board واپس ملٹ ہوا کی زیادہ سٹیں یعنید عبوم سور کا 30 دوسرے watt Black اور تھوڑی سی کالی کٹی ہوئی میرچے میں میں نے اس میں ڈالی دی تو بہت اچھا خصوص بن گیا تھا کیونکہ میرے پاس ٹائم بھی نہیں تھا اور میمان بھی زیادہ دیر تک نہیں بیٹھ رہے تھے ان کو سوپ سے کافی اچھا لگا تھا تو میں نے تھوڑی سی جہاں پر ویڈیو بنا لی اور اس کے بعد رات کے ٹائم پر ہم نے بنایا تھے جہاں آلو کے اور چکن کی ٹکیاں بنائی تھی کیونکہ آج کے لئے آلو بھی نئے آئے ہوئے اور جو لیسن ہوتی ہے ہر ہی والی نا اور ہرا دھنیا وغیرہ اس طرح کی چیزیں ڈالکا ہے بنائی جائے نا تو آلو کی ٹکیاں بہت مزے گی بنتی ہے تو چاول کے ساتھ میں نے یہ بنائی تھی رات کے ٹائم پر اتنا کچھ خاص زیادہ نہیں بنائی تھا بس یہ ہی میں نے بنائی تھے اور اس کے بعد جہاں پر ہے میرا دوسرے دن کا ناشتہ مطلب آج صبح کا ناشتہ اور یہ آپ کو جو عام لگ رہا ہے تو یہ پپیتہ ہے میرا اکزپاروکل کے لئے میں نے پپیتہ کٹ لیا تھا کیونکہ وہ ہوگی تھی کہ نے کسانو جول spontan فائدہ تمہارا تھا پس ہموشان ہوتی جب ان کے لئے میں نے دوسرے مرل پہنالی تھی اب اس کے ساتھ میں نے چند پہلے ہی کیا چاہ بھی دوسرے اسٹور پہن والا بھی منا کری بچے لے میں نے ایک ابதوں کو ظین cytroqual 뿌�ر پہنے کے لئے کیا تھوں تو بس اتنی تھی میری آج کی ویڈیو اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگیو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اللہ حافظ